اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس بن متع علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام کی نسل میں سے ہے قرآن حکیم میں آپ علیہ السلام کا ذکر زنون اور صاحب الحود یعنی مچھلی والے کے لقب سے کیا گیا ہے آپ علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ علیہ السلام ایک مدت مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور سلامت رہے اور اس دوران اللہ کی تسبیح کرتے رہے قرآن حکیم کی دسمی صورت صورت یونس آپ علیہ السلام کے نام سے ہے صورت یونس کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس کا ذکر آیا ہے صورت یونس کے علاوہ صورت الانبیاء صورت الصافات اور صورت القلم میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اراد کے شہر نیوہ کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بیجا تھا شہر کی عبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی نیوہ نینوہ تریائے دجلہ کے کنارے ایک بڑے اور بارونک شہر تھا ایک بہت بڑا اور بارونک شہر تھا اس شہر کے کنرات موجودہ اراد کے شہر موصل کے قریب پائے جاتے ہیں تو حضرت یونس علیہ السلام قوم کے کفر اور ہٹ درمی کا حال سنے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی شہر نینوہ میں عباد لوگ کفر شرک اور بد پرستی میں مبتلا تھے حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا مگر ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے نبی علیہ السلام کا انکار اور ان کی مخالفت کرتے رہے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا انکار پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے جب اہل نینوہ پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دی کہ اب تین دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا جب عذاب کا وعدہ پورا ہونے میں کچھ وقت رہ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے کفر اور نافرمانی پر ان سے ناراض ہو کر نینوہ شہر سے دور چلے گئے جبکہ اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے کی ابھی بقاعدہ اجازت نہیں دی گئی تھی ایسے مقابر اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ رسول اپنی مرضی سے اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے بقاعدہ ہجرت کا حکم نہ آ جائے پھر قوم پر اللہ کے عذاب کے سائے حضرت یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد قوم پر عذاب کے ازار نظر آنے لگے شہر نینوہ پر سیاہ بادل چھا گئے اور تاریخ دھوہ اس قوم کے گروں کی طرف بڑھنے لگا لوگ عذاب کے اثار دیکھ کر ڈر گئے اس وقت انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا اور جب وہ نہ ملے تو اہل نینوہ شدید پریشان ہو گئے انہیں یقین ہو گیا کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب میں گھرپتار ہونے والے ہیں جس سے حضرت یونس علیہ السلام انہیں ٹرائیہ کرتے سے قوم کی اجتماعی توبہ اللہ کے عذاب کے سائے دیکھ کر شہر کے تمام لوگ اپنے بچوں اور طور مویشیوں کو ساتھ لے کر باہر میدان میں نکل آئے انہوں نے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے پوری قوم پر ایمان پوری قوم اللہ پر ایمان لے آئی اور وہ سب اللہ کے سامنے نہ روئے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمالی اور ان پر سے عذاب کو ٹال دیا حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر کے اللہ کی طرف سے واضح اجازت ملنے سے پہلے ہی ہجرت فرما کر شہر سے باہر آ گئے تھے انہیں کیا لوا کہ اللہ ان کے اس اقدام پر ان پر تنگی نہیں پرمائے گا نید وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ عذاب کے وقام سے دور رہیں وہ ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے کشتی کچھ وقت تو دریاء میں پور سکون چلتی رہی مگر پھر دریاء میں توفان آ گیا اور اونچی اونچی لہروں میں مسافروں سے بری ہوئی کشتی بری طرح سے ڈولنے لگی شدید اندیشہ پیدا ہو گیا کہ پوری کشتی تمام مسافروں سمیت دریاء میں ڈوب جائے گی ان کشتی والوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر مسافروں سے کہا کہ اس کشتی میں اپنے آقا سے باغا ہوا ایک غلام ہے جب تک اس کو دریاء میں نہ ڈالا جائے گا اس وقت تک اس کشتی کو نہیں بچایا جا سکتا اس پر لوگوں کے مشورے سے تین دفعہ قرآن دازی کی گئی اور تینوں دفعہ قرآن دازی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہی نکلی لوگوں کے نام چاہنے کے باوجود بلا آخر حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو دریاء میں ڈال دیا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں پھر آگے ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر مقصان پنچائے نگل لے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حفاظت سے اپنے پیٹ میں رکھ لیا اور آپ علیہ السلام کو لے کر دریاء کی تیہ میں گھومنے لگی حضرت یونس علیہ السلام کی قیفیت اور پکار مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام کو غموں کا سامنا تھا مثلاً قوم کے ایمان نہ لانے کا غم اللہ کے واضح حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے جانے کا غم پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم ان تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات کی واحد صورت آپ علیہ السلام کو یہی نظر آئی کہ آپ علیہ السلام اللہ کی تصدیع کرے اور اللہ جللہ شانہو کے حضور استغفار کرے چنانچہ مچھلی کے پیٹ اور دریاء کی گہری تاریخیوں میں آپ علیہ السلام اللہ کو ان الفاظ میں پکارتے رہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ پاک ہیں یقیناً میں ہی قصور بار قصور باروں میں سے ہوں صورت الانبیاء کی یہ آیت ہے صورت الانبیاء کی یہ آیت نمبر ستاسی ہے پھر آگے غم سے نجات حضرت جنت علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چند دن رہے اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی اور آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی اگر آپ علیہ السلام اس طرح اللہ کی تصویر نہ کرتے تو کیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے حضرت یونس علیہ السلام چھٹے میدان میں چھٹیل میدان میں اللہ کے حکمر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چھٹیل میدان کے کنارے پر ڈال دیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے جس جگہ مچھلی نے انہیں ڈالا تھا وہ ایک چٹیل مدیان تھا چٹیل میدان تھا اللہ جللہ شانہو نے موجزانہ طور پر وہاں ایک قدو کی بیل پیدا کر دی جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے غذا شفا اور آرام کا ذریعہ بن گی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے حضرت یونس علیہ السلام جلد ہی صحت مند ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف واپس آنا حضرت یونس علیہ السلام جب کچھ صحت مند ہو گئے تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ اسی قوم یعنی اپنی نینوہ کی طرف جانے کا حکم فرمایا اہلِ نینوہ حضرت یونس علیہ السلام کے واپس آنے پر بہت کچھ ہوئے پوری قوم اللہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور پھر وہ لوگ آپ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے اللہ نے ایک مقررہ وقت مدد تک انہیں زندگی کا سازل سامان بہیہ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ میں ہمارے لئے کیا صبر ہے ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرتے رہنا چاہئے اللہ پر ایمان نہ لانے والے اور نافرمان لوگوں پر اللہ کا عذاب آجاتا ہے عذاب کے آنے سے پہلے نافرمان لوگ ایمان لے آئیں اور سچی توبہ کر لیں تو اللہ کے بیجے ہوئے عذاب سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے استماعی عذاب سے بچنے کے لئے استماعی توبہ ضروری ہے ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح خوش خالی اور سکلیق دونوں حالات میں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا چاہئے اور مشکلات پر